اسلام علیکم ورحمت اللہ اس سمیں میرے ساتھ میں عبد الرشید صاحب ہیں جو دچھن کشتوار کے رہنے والے ہیں انہیں میں نے لگ بگ دو ڈائی سال پہلے اپنی مارکٹ کے باہر دیکھا تھا ان کے پاس ریڈی تھی اور ریڈی پہ زیادہ سامان نہیں تھا ٹافی کا ایک ڈبا پڑا ہوا تھا اور انڈے کی ٹرائی تھی اس ٹرائی میں پانچ چھے انڈے ابلے ہوئے تھے تو جب میں نے انہیں دیکھا تو میں بڑا مایوس ہو گیا میں نے بولا ان سے مہنوہ چاچا آپ کے یہی کام کرتے ہیں بولتا ہے ہاں میں یہی کام کرتا ہوں تو ایک ٹرائی دن کی نکل جاتی ہے تو میرے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے الحمدللہ جو ان کا کہنا ہے اور ان کے دو بچے بھی ان کے ساتھ ہیں اب میں نے ان کو پانچ چھے دن پہلے جامعہ مجد میں دیکھا لوگوں سے پیسے مانگتے ہوئے جیسے یہ آئے تو میں نے ان کو پگڑا مہنوہ رشید صاحب بولے آپ کیا ادھر کر رہے ہیں آپ کے پاس تو ریڈی ہے آپ کیوں لوگوں سے مانگ رہے ہو تو انہوں نے کہا بولتے ہیں کہ میری ایک سائٹ بلکل بیٹھ گئی تھی لگ بگ پانچ چھے مہینے پہلے اور انہیں استما بھی ہے استما کے پیشنٹ بھی ہے تو مجھے دوائی لانی تھی جو ان کے پاس ہاتھ میں یا بھی لے رہے ہیں دوائی تو یہ انہیں لینا تھا مگر ان کے پاس پینسے نہیں تھے پانچ چھے سو روپے کی دوائی تھی مگر ان کے پاس بلکل کچھ پینسہ نہیں تھا تو میں نے بھی ان کی مایوسی دیکھی ان کے چہرے پر تو میں نے کہا چلے رشد صاحب تو میں آپ کو دوائی دیتا ہوں لے کر جب بھی آپ کو دوائی لگتی ہوگی تو انشاءاللہ آپ مجھ سے کانٹرک کیا کریں میں آپ کو دوائی دوں گا لے کر بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو مجھے دوائی دیں گے لے کر مگر میں اپنا کاروبار خود کرنا چاہتا ہوں جو ان کے پاس ریڑی تھی وہ انہوں نے گربت کے کارن ان کے پاس علاج کے لئے پینسے نہیں تھا تو انہوں نے تین ہزار کی وہ ریڑی بیج دی تھی کسی کو تاکہ ان کی جان بچ سکے یہ دوائی لاسکے آج یہ مجبور ہوئے ہیں اب یہ میرے پاس آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک ریڑی آپ دیجے خرید کر اور اس میں سامان ڈال کر تاکہ میں اپنا روز گزر کما سکوں اور کہیں پہ ریڑی مجھے لگا کے دیجے تاکہ مجھے کوئی چھیڑے نہ تو پھر میں نے مونسپل کمیٹی کشتوار کے پریزیڈنٹ سے بھی بات کی سجاد نجار صاحب سے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ انہیں کوئی جگہ دیجئے نہ ہم ان سے کوئی پیانسہ لیں گے نہ انہیں کوئی تنگ کرے گا تو مگر بات یہ ہے کہ جو ریڑی ہے وہ لگ بگ بارہ تیرہ ہزار کی آ رہی ہے بہت سارے دوستوں کے ساتھ میں نے بات کی اور بہت سارے دوست جن کے ساتھ میں نے ریڑی کی بات کی وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ جب میں نے بات کی ریڑی کی تو ریڑی بہت مہنگی آنے لگی میرے پاس بچٹ تھا تھوڑا بہت اپنا تو جب میں اس بچٹ میں دوننے لگا تو اس بچٹ میں کوئی ریڑی ملنے ہی نہیں لگی ریڑی لگ بارہ تیرہ ہزار کی ملنے لگی اب ایک ہمارے ہی دوست تھے تو ان کے بعد ریڑی تھی انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پندرہ ہزار کی لائی ہے تو آپ ہمیں خالی تیرہ ہزار دے دو تو پھر جب میں نے ان کو پوری بات بولی ان سے ملایا تو وہ دیں ناؤ ہزار آپ مجھے دیجئے تو آپ ریڑی لے جائیے تو لاشفہ فائنل بات جو ہو گئی وہ ہو گئی کہ آپ مجھے آٹھ ہزار دیجئے آپ ریڑی لیجئے مگر بات یہ ہے کہ اتنا بچٹ ہے ہی نہیں تو اب انشاءاللہ میں بھی اپنے حساب سے کرتا ہوں کوشش تو ریڑی ان کو ہم دیں گے لے کر مگر جو اس میں سامان ڈالنا ہے بشیر سب بلکل کورے کاغذ کی طرح ہیں انہیں ایک روپے بھی جیب میں نہیں ہے جب انہیں کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے تو یہ مجھے فون کرتے ہیں دن میں یہ پچاس فون مجھے کرتے ہیں حق سمجھ کر اپنا امان کریں مجھے فون کرتے ہیں کہ مجھے یہ دوائی لانی ہے مجھے یہ لانا یہ لانا ہے آپ مجھے یہ دوائی دیجئے لے کر تو اللہ تعالیٰ کے فاظل سے میں جاتا ہوں میں دیتا ہوں ان کو دوائی لے کر تو مگر اس وقت یہ مجبور ہیں تو میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بشیر صاحب کی حالت جو سیچویشن وہ بہت خراب ہے مالی امداد ان کو چاہیے ان کو ضرورت ہے اس وقت آپ کے مال کی بشیر صاحب کتا کال گو تو ہی بیمار بھرمین سور وری سور وری گئی سے بیمار تو ریڑ کے اس کیا سکنی سے دوائیٰ کیا ریڑ ہے اور اس کی شروعوں نے کسی صاحب ہے جو دوروں نے امراک کرسی سے بھرکت گیا جو چھتے نہیں کبھی پانڑ پانڑ کبھی پانڑ دوائے تک گھروں کٹہ کٹھا کٹھو پاکا کھٹھو کٹھو کٹھو کٹھے کٹھے کٹھا 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 کٹھو صاحب تک گیا کھٹھو کٹھو کٹھو کٹھن کاش گول گلیج کر رہاں کاش کیتا کر رہاں لہذا پن کھولاں کاش مہتا ہے جنو سرے اللہ تعالیٰ مہتا ہے تو جیسے کی بشت صاحب نے بھی کہا کہ کوئی دیتا ہے پہنسے کوئی گالیاں دیتا ہے جب یہ کسی کو جاتے ہیں کہ ہمیں راشن کے ضرورت ہے یا اور کسی چیز کے ضرورت ہے تو میں ان کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں یہ مہنتی آدمی ہے مر جب انسان ایک جگہ گر جاتا ہے تو پھر وہ بڑے سے بڑا ہو کوئی وہ بی بچارہ لاچار ہو جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے تو تمام دوستوں سے میرے ایک اپیر رہے گی کہ رشید صاحب کے کاروبار کے لیے امداد کرے جو ایکونڈ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں رشید صاحب کا ایکونڈ نمبر ہے اور جو فون نمبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی رشید صاحب کا فون نمبر ہے آپ چاہئے انہیں کچھ بھی ریڑی کے لیے سامان دیجئے تو انشاءاللہ یہ پکڑیں گے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دو تین دن کے اندر اندر ہم رشید صاحب کو ریڈی کھول کر دیں گے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کے ایکورڈ میں جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا اتنا اس ایکورڈ میں ڈالیے تاکہ اپنا روز گزر کما سکے ریڈی کھول سکے تو انہوں نے پہلے بھی مجھے یہ کہا کہ میں کسی کا محتاج نہیں دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا اگر آپ مجھے ریڈی لے کے دیں گے تو میں اسی پہ اپنا خرچہ چلا ہوں گا دس روپے پھر میرے پاس بچے گا یا بیس روپے بچے گا مگر اپنا میرے پاس ہوگا تو تمام دوستوں سے میرے کپیل ہے کہ اگر آپ کچھ بھی دینا چاہتے ہیں کچھ بھی ان کی ریڈی کے لئے سامان دینا چاہتے ہیں یا اگر کوئی ریڈی ڈونٹ کر کے دینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور رشید صاحب کا نیچے نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور بس ٹینڈ سے یہ چل رہے ہوتے ہیں وہ سارے دوستوں کو یہ صحیح بھی ہوں گے تو آپ میرے پاس بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو دینا ہوگا ان کے لئے کچھ جہاں کے ڈائریکٹ آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں فون نمبر نیچے آپ دیکھ رہے ہیں آپ ان سے بھی مل سکتے ہیں تاکہ ان کی جو پریشانی ہے جو یہ گروبت ہے جس طرح سے ایک دوسرے سے مان کر کھاتے ہیں وہ دور ہو جائے اور اپنے پیرو پہ کھڑے ہو کر یہ کما سکے اور رشید صاحب کے چھے بچے ہیں اور ایک وائف اور ایک یہ خود آٹھ فیملی ممبرس ہیں تو تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے بزنس کے لئے امداد کرے اور ان کے لئے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے بزنس میں برکت کرے اور انشاءاللہ جب ہم ان کو ریڈی کھول کر جائیں گے وہ ویڈیو بھی اس چینل پر اپلوڈ ہوگی تو تمام دوستوں سے گزارشے کی اس ویڈیو کو شیئر کریں دور دور تک پہنچیں اور رشید کاک کے کاروبار کھولنے میں ان کی مدد کریں چلے اللہ